السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو شافیس فیشن کیسی ہیں آپ میدھا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ٹھیک ٹاک ہوں گے چنہیں آج ہم سیکھیں گے ٹروزر کی سٹیچنگ تو چنہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ بیک سائٹ کا میانی یا آسنے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے اس کے اوپر یہ جو میں نے پیسز کر دیتے تھے بیلٹ کے لیے یہ اس کے اوپر آ جائیں گے یہ میں بات نہیں بتاؤں گی اور یہ فرنٹ والے آسن کو بھی ہم سلائی لگا آ کے ادھر سے جوڑ لیں گے یہ اوٹی سائٹ ہے ہم نے اوٹی سائٹ سے رکھ کر کٹنگ کی تھی چلیں پھر میں دکھاتی ہوں سٹیچ کر کے یہ کیسے سٹیچ ہویا یہ آسن دونوں آسن سٹیچ کر لیے اور یہ دو پیسز اوپر نیفہ ڈالنے کے لیے یہ بیلٹ ڈالنے کے لیے کیے تھے ان کو بھی سٹیچ کر لیا یہ بیک سائٹ والا آسن جو ہم نے یہ دیکھیں ہم نے یہ بڑھا کر کٹنگ کی تھی اب اس کے ساتھ ہم نے یہ جو پیس کٹا ہوئے ہم اس کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اس سلائی کو اس سلائی کے ساتھ میچ کر کے ہم اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل پورا سائز ہے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے یہ ہم نے بیک سائٹ کی اوپر یہ پیس سٹیچ کر لیا ہے اور اس کو پریس بھی کر لیا ہے یہ سلائی اس پیس کی طرف رہے گی یہ نیفے کے لیے یہ بیٹ جو ہم نے اوپر ڈال لیے اس طرف رہے گی یہ جو ہم نے سلائی کا مارڈن رکھا گا ہم اس طرح کر کے پریس کر لیں گے یہ میں نے سارا پریس کر لیا ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور اس میں لاسٹک خون بھی چیچ کر لیا ہے یہ دونوں سائیڈ یہ فرنٹ والی ہے لمبائی کی جو ہے سلائی یہ پانچہ ہے اور یہ بیک والی ہے ہم یہ دونوں سائیڈ آپس میں جوڑ لیں گے یہ دیکھیں ہم یہ والی سائیڈ جوڑ لیں گے آپس میں ہم اس کو جوڑتے ہوئے آپس میں سٹیچ کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھیں گے یہ ہم پانچے والی سائیڈ سے سٹارٹ کریں گے اس سائیڈ کو بھی اور اسی طرح اس سائیڈ کو بھی ہم ان دونوں سائیڈ کو آپس میں سٹیچ کر لیں گے ہم یہاں پہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ سائیڈ کی دونوں سلائیز لگا لیں گے یہ اوپر سے دیکھیں یہ بلکل پورا آیا اپڑا یہ دونوں سلائیو لگا لیں گے اب ہم اس میں لاسٹک در لیں گے یہ لاسٹک کٹنگ کر کے اندر سے سٹیچ کر لیا ہے یہ میں پہلے بتا چکی ہے آپ کو جب شلوار کی سٹیچنگ بتائی تھی اس میں بتا چکی ہوں یہ مجھے ڈبل میں تھرٹین تیرہ تیار چاہیے اس لیے میں نے اس کو تھرٹین ہاں ہاف کٹا ہے ڈبل کا مطلب ہے کہ اس طرح یہ ڈبل ہوگا کھل کے یہ چھپیس ہو جگہ تیار تو یہ چھپیس تیار چاہیے تھا کھل کے اور ڈبل میں تیرہ تیار چاہیے تھا تو میں نے اس کی ستائیس ڈبل میں ساڑھے تیرہ کی کٹنگ کی ہے اور یہاں سے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس کو ٹراؤزر میں ہمیں سٹیچ کر لیں گے ہم نے سٹیچ کر لیا ہے بلاسٹک اندر اور یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ پہ جو ہم نے میفر ڈالا تھا ایسے یہ دیکھیں کہ یہاں بھی آگے اب ہم اس کو فرنٹ والے آسن کو اس کی سلائی اور بیک والی سلائی ہم یہ پکڑ کے ایسے کھینچیں گے تو یہ ایکوال ہو جائے گا اب ہم اس کے سینٹر میں سلائی لگا لیں گے بلاسٹک پہ اس نے سلائی لگا لیا ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں بڑے غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ وہ ایسٹ ڈالا تھا اس کا آسن بڑھا کرنے کے لئے تاکہ ایزی لی کیا جا سکے یہ دیکھیں یہ فرنٹ والا اور یہ بیک والا آسن ہے بیک والا اتنا بڑھا ہے اور یہ ہمیں بہت ایزی رہتا ہے پہننے میں بھی اٹھنے بیٹھنے بھی بھی بہت آسانی اس میں رہتا ہے بندہ اب ہم اس کے آوازیں آتی ہیں ادھر ادھر کے بھی کچھ کہا نہیں سکتے دیکھیں نا جی وہ انہوں نے بھی کاروبار کرنا ہے کمانا ہے اور ان کی بھی روزی لگی بھی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اب اس کو سکپ نہ ہی کروں تو اللہ مالک ہے اللہ ان کی روزی میں بھی بھرکت ڈالیں اب ہمیں جتنی یہ لینٹ چاہیے ٹروزر کی اتنا نشان لگا لیں گے مجھے یہ 36.5 چاہیے تو میں 36.5 پہ نشان لگا کے یہاں پہ اور جتنا بھی جنچے بچے گا میں اسے پولڈ کر لوں گی پریس کر کے پولڈ کر لیا ہے یہ پانچہ اسی آپ ترپائی کریں گے یہ تقریباً سوا دو انچ چڑھائی میں میں نے رکھا ہے پولڈ کر کے تو آپ اسے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اپنی پسند کے لحاظ سے یہ ترپائی کر لی ہے اب ہم یہ اس کے دونوں پانچوں کو اب اس کے اندر باری سلائی لگائیں گے اس طرح فولڈ کر کے اب ہم اس کے جو ہم نے سلائی لگانی ہے جیسے ہم اس کا انشان لگا لیں گے پہلے یہ دو انشان لگائیں گے جیسے پہلے بتایا تھا کٹنگ میں ایک انشان ہم پانچے سے انچ سٹیپ کو سٹارٹ کر کے ادھر تیرہ پہ لگائیں گے اور ایک اسی طرح انچ سٹیپ ادھر ہی رکھیں گے اور ایک انشان ہم لگائیں گے تھارہ پہ جیسے کٹنگ کی تھی اسی طریقے سے ہم اس کی جو ہر سلائی لگائیں گے اس کا پانچہ تجاہر ہے ساڑھا چھے ایک انشان یہاں پہ لگے گا اور جہاں پہ تیرا مخصد دیا تیرا پہ انشان لگائے تھا وہاں سے ٹروزر طلع جاہیے ساڑھے نو جہاں پہ ہم ساڑھے نو پہ انشان لگائیں گے اور ایک انشان لگے گا ساڑھا پہ یہ مجھے سارہ پہ انشان لگائے تھا ساڑھا پہ برس انشان لگائے یہ بہت نکل ایسے ایکوریٹ آئے گا نہیں آپ کے پاس ٹیک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو انسی سٹیپ کی مدد سے بھی یہ انشان لگا سکتے ہیں یہ میں نے تین انشان پر لائن کے ذریعے ان کو ملا دیا ہے یہ شاید ایسے آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ گولڈن کلر ہے یہ دیکھیں یہاں سے انشان لگانا شروع کیا ہے اور یہاں تک انشان لگا لیا ہے اب دوسری سائیڈ پر بھی ایسی سلائی انشان لگانیں گے اور ان کو سلائی کر لیں گے یہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے سلائی لگا آ کے کمپلیٹ کر لیا ہے ٹراؤزر ہمارا ٹراؤزر سلکی تیجاب ہو گیا ہے اگر ویڈیو پسانت آئیں تو لائک کریں شیئر کریں سمیٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کا نامات بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں اپنے پیارا کو خوش رکھیں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی